عزیزان محترم یہ نوجوان دی تقریب دا خلاصہ سمات کرے سو اللہ سے سارے کون دین دے عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے الہی تاب عبد تو سا آمین اکھے سو الہی تاب عبد آباد آستان اے یار رہے یہی ہے آسرا فقیروں کا برقرار رہے آمین آقا ہم رہیں یا نہ رہیں ہے یہ دل کی تمنہ دین احمد رہے عزت قرآن رہے عزیزان محترم ہونٹوہارے سامنے بلا تاخیر استاد العلماء سرمایہ ملت اسلامیہ مفتی آل سنت امام السرف و امام النہو حضرت علماء مولانا مفتی محمد بشیرہ مسافر دوسی دامت برقات اللہ علیہ آپ دی ختمتِ گدارش کرے ساں کہ آپ تشیف گھنہ میں اور آپ نے نورانی بیان تو ساری دینوں کو مستفید فرمائیں نعرہِ تکبیر محبت نہ لیار نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری جشن عید ملاد النبی علماءِ اہلِ سنت آستانہ ویسیہ خانگاہ شریف آستانہ ویسیہ سلطانیہ شہپر شریف آستانہ ویسیہ خانگاہ شریف نحمدہو بنسلیم بنسلمو على رسولِهِ الكریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ الْآیَةُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْأَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام حضرات محبت کے ساتھ زوک کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجی السلام علیکہ یا سنگری یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سنگری یا حبیب اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مُحَمَّدُ الرَّسُولَ اللَّهُ حضراتِ گرامی سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا فاضل یا مفتی نہیں ہے ایک مدرسے کا طالب العلم ہوں سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ دعا فرمائیں خلاقِ کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی آپ کو سننے کی اور ہم سب کو حق سن کر سوچ کر عمل کرنے کی اللہ تعفیق عطا فرمائیں اور اس کے بعد دوسری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو دوست دائیں بائیں کھڑے ہیں اگر وہ مولوی کی بات کو برا نہیں مانتے تو بڑی محبت سے انس کروں گا وہ دوست بیٹھ جائیں صرف انتظامیاں کے دوست کھڑے رہیں یہ جو بیٹا بیٹھ جائیں سارے دوست کوئی دوست کھڑا نہ ہو اگر کھڑے رہیں گے تو میں گفتگو نہیں شکل کروں گا صرف انتظامیاں والے جن کے کام ہے وہ کھڑے رہیں یہ بیٹھ جائیں کوئی دوست کھڑا نہ ہو بیٹھ جائیں سارے دوست بڑی محبت ہوئی جو آ رہے ہیں وہ آگے آ جائیں گے باقی حضرات بیٹھتے ہیں کوئی دوست کھڑا نہ ہو حضرات اگرامین دوسرے نمبر پر گزارش یہ ہے کہ آج کی یہ تقریب سعید مرکز علم مدرسہ جامعہ و ویسیہ کا سالانہ جلسہ دسار فضیلت و تقسیمی اصلاد ہے جس میں بندہ نتیز آپ حضرات اور بالخصوص میری جماعت کے مقتدر علماء اور بالخصوص زیبِ آستانہِ علیہ شاپر شریف کی بلا ساب زیادہ صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں بارگاہِ علم جزل میں دعاہِ خلا کے کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور خل کے کائنات ہم سب کو دینِ حق سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق اطاف فرمائے میرے زنے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ مدرسے اور علم کی حوالے سے ہے لیکن اس سے پہلے جس آیت کو اپنی گفتگو کونوان بنایا ہے میں تو گفتگو اردو میں کرتا ہوں یہاں کا سریکی مول ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری بات سمجھ آئی گی یا نہیں کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں نہ کوئی مفتی ہوں میں تو صرف طالب علم ہوں سبق سناؤں گا اگر آپ کوشش کریں گے تو میں سبق سنا بھی لوں گا سنجاب بھی لوں گا اگر آپ توجہ نہیں فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے میرا سبق آپ کے سروں کے اوپر سے گزر جائے لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کی توجہ ٹیلی فون پر نہیں ہونی چاہیے موبائل پر نہیں آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ایسی محافل میں جب آپ گفتگو سن رہتے ہیں کسی کا فون آتا ہے فوراں آپ فون کان کو لگاتے ہیں یا اٹھ کے کھڑی ہو جاتے ہیں سننے کے لیے اور ہماری قوم کی انتہائی پست سوچ یہ ہے کہ مسجدوں میں ایک فکرہ لکھا ہوتا ہے موبائل کی تصویر بری ہوتی ہے اوپر کانٹا نیچے لکھا ہوتا ہے دنیا سے رابطہ منکتہ اللہ سے شروع ویسے ہماری قوم کی سبحان اللہ پر بھی سبحان اللہ کتنا انتہائی غلط جملہ ہے میں نے زمجتا یہ کس جاہل میں جملہ لکھا ہوگا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ سے رابطہ اب شروع ہوا پہلے رابطہ نہیں تھا کیا خیال ہے جس بندے کا رب سے رابطہ نہیں وہ مومن کیسا ہوگا یہ عیسائیت کا کلچر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گردے میں خدا سے رابطہ ہے باہر نہیں ہوتا اسلام کا کلچر یہ نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے تم مسجد میں بیٹھے ہو تب بھی تمہارا اللہ سے رابطہ ہے گھر میں بیٹھے ہو تب بھی تمہارا اللہ سے رابطہ ہے دکان پہ بیٹھے ہو تب بھی تمہارا اللہ سے رابطہ ہے اور حل چلا رہے ہو رزق حلال کماتے ہو تو تب بھی تمہارا اللہ سے رابطہ ہے اس لیے عیسائیت کا نظریہ چھوڑ دیجئے اسلام کا نظریہ بنائیے جہاں تک محصیت طالب العلم میں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا ہے ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے نفر پڑھتا ہے عبادت ہے اور ایک آدمی جس کے متعلق میرے آقا کریم نے فرمایا صحابی نے پوچھا ایک صحابی نے گھوڑا پال رکھا تھا میرے آقا فرماتے ہیں گھوڑا کیوں پالا ہے عرض کی یا رسول اللہ یہ میدان جہاد میں کام آئے گا میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب تم اس کا گوبر پھینکنے کے لیے جاتے ہو قدم قدم پر اللہ تمہیں نے کی آتا فرماتا ہے عجیب بات ہے بھئی ہے تو گوبر کپڑے کو لگ جائے کپڑا نہ پاک ہو جاتا ہے لیکن سونے نبی نے فرمایا کیونکہ اپنے لیے نہیں دین کے لیے کر رہے ہو گوبر پھینکنے کے لیے جاتے ہو جس طرح مسجد میں جاؤ قدم قدم پر ثواب ملتا ہے گھوڑے کی لید پھینکنے کے لیے جاؤ تب بھی رب کائنات قدم قدم پر ثواب عطا فرماتا ہے میرے اور آپ کے پیارے آقاید و عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی بزار سے پھل لے کے آئے آنے کے بعد سب سے پہلے وہ پھل اپنی بیٹی کو عطا کر دے سونے نبی فرماتے ہیں اللہ آسوان پر راضی ہو جاتا ہے میرے ملت کے غیون نوجوانوں میرے سونے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی ایک کھانے کا لکمہ اٹھا کر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے آمینہ کلال فرماتا ہے اس کو بھی اللہ صدقے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے اس لیے مسلمان کا رابطہ مسجد میں اللہ سے شیرو نہیں ہوتا پدائش سے لے کر موتک موت سے لے کر قیامت کے دن تک ہر وقت تک مومن کا اللہ سے رابطہ ہے اور رابطہ رہے گا اس لیے یہ جملہ اس لیے یہ جملہ کسی جاہل کا لکھا ہوا ہے آپ نے اس پہ غور نہیں کرنا بس توجہ سے انس کروں گا کہ آپ کا موبائل آئے بس اتنا سوچ لینا کہ ذکر مصطفیٰ سننا زیادہ ضروری ہے یا موبائل سننا زیادہ ضروری ہے مجھ سے فتوہ نہیں لینا اپنے دل سے پوچھ لینا اگر دل کہہ دے ذکر مصطفیٰ ضروری ہے پھر فون نہ سننا ادھر خیال کر لینا اگر ضمیر کہہ دے کہ فون زیادہ ضروری ہے بشک ضمیر پہ فیصلہ کر لینا پھر قرآن نہ سننا حدیث نہ سننا ذکر مصطفیٰ نہ سننا موبائل سن لینا پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا اس لیے یہ فیصلہ مجھ سے نہ پوچھیں آپ کے اندر بھی ایک مفتی بیٹا ہے جس کو ضمیر اور دل کہا جاتا ہے اس لیے اقبال سے کسی نے کہا تھا اور اقبال نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اس مسئلہ بیان کیا تھا فرماتے ہیں مجھ سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ مجھ سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ حرم کیوں ہوگی یا اللہ والوں سے خالی کہ یہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جب اپنے زمیر پہ فیصلہ کرے گا تو زمیر فیصلہ بتا دے گا کہ آج یہ حرم اللہ والوں سے خالی کیوں ہوگی یا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تیرا دل خود فتوہ عطا کر دے گا کہ خالی کیوں ہوگی عزیزہ نگرامی آئیے میں جس موضوع کی طرف جانا چاہوں گا وقت کے دامن میں گنجائش انتہائی محدود اور مناسب سی ہے کوشش کروں گا آئیے میرے خیال ایک تین بجے کا آدھا گھنٹہ باقی ہے ویسے تو میرے خیال میں میرا ٹائم ختم ہے یہ میں اضافی ٹائم لے رہا ہوں جو شاید ہو سکتا ہے میرے لیے بھی مناسب نہیں ہے میرے معلومات میں یہ تھا کہ میرا بیان زور سے پہلے ہو جائے گا اب یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ تین بجے زور پڑھیں گے یا چار بجے پڑھیں گے ویسے میرا ٹائم زور سے پہلے کہتا تاہم سفر کر کے آیا ہوں میں نے کہا سبق سنا لوں آپ توجہ کریں تو چند باتیں ارس کروں گا بلا تمہیں جزائیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے اگر بات مکمل کرتے ہوئے چند جزاکوں میں بات مکمل کرتے ہوئے چند لمحات کم یا زائد ہو جائیں تو ذرا محسوس نہ کرنا کوشش کروں گا اسی دیرے میں رہ کے بات ارس کروں گا آئیے ذرا توجہ کریں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فرمایا وہ آدمی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ میرے رسول کی پیر بھی نہ کرے ارس کی مولا بتا تو صحیح تیرا رسول ہے کون فرمایا میرا رسول ان نبی جل ام میرا محبوب وہ ہے جس کو میں نے امی بنا کے بیجا ہے کیا بنا کے بیجا ہے محبت سے بولیے کیا بنا کے بیجا ہے امی امی عربی زبان کا لفظ ہے لغت کے اندر اس کے اہل لغت نے چودہ معنی نکل کیے ہیں میں ایک معنی سمجھانے کی کوشش کروں گا امی کا عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جس انپڑ امی کا معنی ہوتا ہے انپڑ یہ عام طور پر کیا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے یہ معنی ٹھیک ہے اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں ہے لیکن فرق اتنا ہے جب امی کی نسبت میری طرف ہوگی تو اس کا معنی انپڑ ہوگا امی کی نسبت جب آپ کی طرف کریں گے اس کا معنی انپڑ ہوگا لیکن امی کی نسبت جب آمینہ کے لال کی طرف کریں گے پھر معنی انپڑ نہیں ہوگا پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے امی اس ذات کو کہتے ہیں جس نے کسی بندے سے سبق نہ پڑا ہو ڈریکٹ اللہ سے پڑھ کے آئے اس کو امی کہا جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت اب ذرا نعرہ کم کر دیں چونکہ وقت کم ہے میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں سمجھا لیں آئیے درہ غور کریں امی کا معنی یہ ہے کہ جس نے کسی بندے کے سامنے زانوے تلمز کہہ نہ کیا ہو کسی مکتب میں داخلہ نہ لیا ہو کسی مدرسے میں نہ گیا ہو کسی کالج و یونیورسٹی میں نہ پڑا ہو ڈریکٹ اللہ سے پڑھ کے آئے اس کو عربی میں امی کہا جاتا ہے اب اس جملے کا ترجمہ بدل کے یوں ارز کروں گا رب کائنات بتانا یہ چاہتا ہے اے لوگو امی کسے کہا جاتا ہے فرمایا یہ بات ذہن میں رکھ لو جتنے بھی انسان ہے یہ دنیا میں آکے پڑھتے ہیں نبی آکے نہیں پڑھتا بلکہ نبی پڑھ کے آیا کرتا ہے اب آئیے اس کو پھر درہ غور سے رکھیں انسان جتنے بھی دنیا میں آتے ہیں یہ انسان آکے پڑھتے ہیں نبی آکے نہیں پڑھتا نبی پڑھ کے آتا ہے قرآن مقدس سے میں نے سوال کیا قرآن نے کہا رب کائنات فرماتا ہے اخراجکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیعہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے انپڑھ ہوتا ہے منرس کی مولا تیرا قرآن تو یہ کہتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے انپڑھ ہوتا ہے لا تعلمون شیعہ کچھ من ہی جانتا لیکن اما آمنا کہتی ہے میرا بیٹا پیدا ہوا جزاکم اللہ بیٹھے ویسے میرا خیال ہے اگر میری گفتگو کے دوران پیسے بند کر دے تو بہتر ہیں کیونکہ آپ پیسے دیں گے تو میری توجہ پھر آپ کی جیب کی طرف رہ جائے گی ذرا تھوڑی سی آج جیب کی حرکت نہیں ذرا دل کی حرکت بہتر لیں اور میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا شیخ شیبلی نومانی نے کسی وزیر کے پاس کسی بندے کو بیجا تو کہا مجھے کسی شیخ کی ضرورتیں دے دو تو وزیر نے تنزیہ کہا کہ شیبلی کو کو جو اللہ سے مانگے کس سے مانگے اللہ سے مانگے اب آگے بھی شیبلی تھا اس نے کہا شیبلی کہنے لگا دنیا کمینی ہے کمینوں سے مانگی جاتی ہے اللہ سے نہیں مانگی جاتی ہے دنیا کمینی ہے یہ کمینوں سے مانگی جاتی ہے اللہ سے نہیں اللہ سے اللہ کو مانگا جاتا ہے عزیدہ نے کہا آمین آئیے ذرا ارس کروں گا اگر یہ میرا موضوع ہوتا تو میں ارس کرتا کہ آج دین پیچھے کیوں چلا گیا اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ درمیان میں پیسہ آ گیا ہے خطیب بیس تیس ہزار کے بغیر تقریر نہیں کرتا نات کا بیس تیس ہزار روپے کے بغیر نات نہیں پڑتا بتائیے یہ تجارت ہے یا دین ہے میں تو اس کو دین نہیں سمجھتا میں تو اس کو تجارت سمجھتا ہوں جو جتنے زیادہ پیسے لیتا ہے اتنا بڑا تادر ہوگا لیکن میں نے تو جو قرآن کا مطالعہ کیا ہے رب قائدات کے پیارے نبی نے کہا یا اسعالکم علیہ عجرہ میں تم سے عجرت نہیں مانگتا ان عجرہ الا علی اللہ جس کا کام کرتا ہوں میں عجرت بھی اسی سے مانگی کرتا ہوں بھئی دین کام اللہ کا ہے مزدوری بندوں سے مانگے بات بنتی نہیں ہے ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک کسی کی نوکری کرتا رہے ملازمت کرتا رہے دہاری کرتا رہے شام دھٹائم ہوئے گوان دینو اکھے دہاری تو دے چاہ تو اکسی پاگل ہیں کام عوضہ کیتا پیسے میرے کلو منگ رہے نہیں بات سمجھائیں بھئی کام عوضہ کیتا پیسے میرے کلو بھئی کام اللہ کا کرے پیسے بندوں سے مانگے نہیں سمجھائیں میں ایک اور سادہ سی مثال دے کے میں سمجھانا چاہتا ہوں میں نے ایک مولانا کو کازرک چھوڑ دیجئے کہنے لگا جی بیکھو آخر سی کرایہ تر بھر میں جانا ہے فلاں کرنا میں نے کہا کرایہ لے لے باقی جان چھوڑ دے کون کی جان چھوڑ دے کہنے لگا نہیں میں نے کہا ہوں قرآن عدیس کے دلال بے شمار ہیں میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں سمجھیں اگر آپ کا کوئی بھائی لاہور میں رہتا ہو وہ اپنے بیٹے کی خوشی کرے آپ کو فون کر دے آپ کے پاس کارٹ بھیجے آپ کے پاس دعوت نامہ بھیجے بتائیے بھائی کے بیٹے کی خوشی پر جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے بولیے میں بس جائیں گے کرایہ بھریں گے یا نہیں بھریں گے اپنی فیملی کو لے کے جائیں گے یا نہیں کرایہ ان کا بھریں گے یا نہیں وہاں خوشی دیکھنے کے بعد اپنے بتیدوں کو کوئی سلامی دیں گے یا نہیں دیں گے فارغ ہونے کے بعد بھائی کو کہہ دے بھائی میں کرایہ بھر کے آیا ہوں کرایہ تو دے دو نہیں بات سمجھ آئے بھائی میں کرایہ بھر کے آیا کرایہ تو دے دے اور میں نے کہا نادان اگر بائی کے بیٹے کے خوشی پہ جائے کرایہ بھر سکتا ہے سلامی دے سکتا ہے آمینہ کلال کے ذکر کے لیے جائے کرایہ مانگتا ہے نہیں بات سمجھ آئی آمینہ کلال کے ذکر کے لیے جائے کرایہ مانگتا ہے کم عقل ہے کرایہ مانگ رہے آمینہ کلال سے مانگ رہے کرایہ مانگ رہے رب قائنہ سے مانگ یہ دنیا دار دے گا ہی کیا تمہیں دس ادار دے دے گا بیس ادار دے دے گا چالیس ادار دے گا یہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا رب کائنات ذکر مصطفیٰ کاجر اپنی شان کے اعتبار سے دے گا بندوں سے مانگنے کی بجائے رب کائنات سے مانگے پھر دیکھیں میرا رب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے ہم نے انتخابی غلط کیا ہے ہم نے بندے ہی غلط چنے ہیں ناکیجہ یہ نکلا آج مولوی بندوں بندوں سے بھیت مانتا ہے میں کہ تو بندوں کے دروازے پہ نہ جائے رب کائنات کی بارگاہ میں جائیں پھر دیکھ میرا رب کرم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے کعبے کا تواف کر رہا تھا توجہ سے با سنی حاکمِ وقت آگیا اس نے کہا مجھے پتا چلائے کہ عبداللہ بن مبارک کعبے کا تواف کر رہا ہے کہا کر رہا ہے کہا اس کو قومیں ملنا چاہتا ہوں عبداللہ بن مبارک کے پاس گئے کہا حاکمِ وقت ملنا چاہتا ہے عبداللہ بن مبارک نے کہا میں اللہ کے گھر میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں بندوں سے باتیں نہیں کرتا جملے کو ذہر میں رکھے جائیے ایک ایک جملہ صوفیہ کا آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کا روحانیت سے شغف ہے صوفیہ سے تعلق ہے تو میں کہا کرتا ہوں صوفیہ کی کتب کا مطالعہ کریں یہ دل سے لالچ نکالتے ہیں حرس نکالتے ہیں خواہشات نکالتے ہیں یہ چمکتا ہوا ہے ایک ہیرہ بنا کے پیش کرتے ہیں عبداللہ بن مبارک نے کہا میں اللہ کے گھر میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں بندوں سے باتیں نہیں کرتا کہا چلو جب فارغ ہو جانا پھر ملاقات کر لینا فارغ ہو گئے بادشاہ سے ملاقات کی بادشاہ نے کہا بھئی مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو عبداللہ بن مبارک امام المحدثین ہے امام بخاری کے بھی زیادہ استاد ہے کہا بتاؤ تم سے دنیا مانگو یا آخرت کیا مانگو دنیا مانگو یا آخرت کہا آخرت تو میں دے نہیں سکتا دنیا مانگ لو عبداللہ بن مبارک نے کہا جو دنیا کا مالک ہے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی بہی بات سمجھ ہے جو دنیا کا مالک ہے دنیا میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی تو تو مالک نہیں تجھ سے کیا مانگو بادشاہ لا جواب ہو گیا میں نے کہا پتا چلا جن کا رب سے رابطہ ہوتا ہے یہ دنیا داروں سے دنیا نہیں مانگتے رب کائنات سے مانگتے ہیں اس لیے ان کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے آمینہ کلال کی بات رس کر دو تا کے بات پکی ہو جائے نماز مغرب کا ٹائم ہے آقا کریم علیہ السلام مسلح پہ تشریف لائے آزان بھی ہو گئی تکبیر بھی ہو گئی آمینہ کلال فوراں گھر تشریف لے گئے صحابہ کرام حیران و پریشان ہو گئے بھئی تکبیر بھی ہو گئی آزان بھی ہو گئی اور نماز بھی مغرب کیا ٹائم بڑا کلیل ہوتا ہے مصطاب ٹائم تو جلدی ختم ہو جاتا ہے لیکن مجال کیا تھا کوئی اطراز کر دے کہ کیوں چلے گئے آج کے مقتدی تو نہیں تھے نا اگر امام نہ آئے تو امام کو جلوس نکال دیا کرتے ہیں وہ صحابہ اکرام تھے جانتے تھے امام کی قدر کیا ہوا کرتی ہے آج ہمارے ملک میں امام کی بیلی کیا ہوتی ہے امام کی قدر کیا ہوتی ہے ایک چپڑا سی کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے عالم کی ترخواہ کم ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ان چار تکوں سے یہ گزارہ کرے گا آئیے میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والے علماء کے قدموں کو میں سلام کر کے کہتا ہوں مبارک ہو تمہیں اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے تو پسند کر دیا ہے نا توجہ کرے مسئلات کرنا تھا تو ذرہ دیر ملکے سرکار گھر تشیف لے گئے صحابہ انتظار میں ہیں سرکار آگئے دوسرے دن غلاموں نے ارز کی آقا آپ نماز کے ٹائم پر گھر چلے گئے تھے خیر تھی اس لیے نہیں پوچھا کوئی ادراج کرنا تھا اس لیے بھی کوئی تکریف ہوتا کہ ہم آپ کی غلامی کر سکے ارز کی آقا آپ گھر چلے گئے آپ سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ میرے گھر میں میرے سرحانے کے نیچے تین درم موجود تھے کتنی دنیا تھی کچھ ہی بولو آج ہی بولی ترہ روپیہ کہلو تین درم تھے کہاں میرے گھر میں تھے میں نے کہاں موت کا فقت آ جائے رب کائنات پوچھے گا سونے مابوب گھر میں دنیا رکھ کے آئے تھے تو کیا جواب دوں گا میں نے کہاں اللہ کی بار گھر میں سر بھاک میں چھکا ہوں گا اس کمینی دنیا کو گھر سے پہلے نکالوں گا نہیں بات سمجھ آئیے لفظ دنیا کمانا آپ کو آتا ہے دنیا کمانا کیا ہے چلو آج کی گفتگو میں یہ سبق یاد کر لیں لفظ دنیا کمانا کمینہ لفظ دنیا کمانا کیا ہے لفظ دنیا کمانا کیا ہے دنیا کمانا کمینہ دنیا کے دو مادے ہیں دن ون اور دن جن اگر اس کمانا ہو دن ون اس کمانا کے قریب ہونا اگر اس کمانا ہو دنی جن اس کمانا کمینی شے اللہ فرماتے ہیں ہائی کمینی اس کو کٹھا کر کے کرو گے کیا یہ تو بتاؤ مجھے آئیے میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں آج عالم ہے ناکھاں ہے پیر ہے چودری ہے سردار ہے دنیا کٹھے کرنے کے چکر میں پڑ گیا بھئی دنیا تو ہائی کمینی شے جائے لغت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں اگر دنیا کا یہ ترجمہ نہ ہو جو چور کی صدا وہ میری صدا اگر ترجمہ یہ ہے پھر کمینی شے کو گھر سے نکال دو پھر دیکھو آمینہ کلال کرم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں عزیزہ نگرامی آئیے آپ کی توجہ چاہتا ہر انسان دنیا میں آکے پڑھتا ہے نبی آکے نہیں پڑھتا نبی بولیے محبت سے نبی پڑھ کے آتا ہے میں نے کہا مولا کیوں فرمائے اس واسطے اگر نبی آکے دنیا میں بندے کے پاس پڑھے تو جو بندہ پڑھائے گا وہ استاد کہلائے گا وہ کیا ہوگا نبی شگرد ہوگا بھئی کل نبی اعلان نبوت کرے استاد کہہ سکتا ہے آمینہ جتنا اٹھا چلا جو ہے تو میرا شگرد ہی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا فرمائے اس لیے میں دنیا میں کسی بندے کے پاس نبی کو پڑھنے کے لیے نہیں بیجتا کیوں کوئی یہ نہ کہہ دے ہے تو میرا شگرد ہی فرمائے یہ مجھ سے پڑھ کے جائے گا کوئی یہ نہ کہہ دے استاد اونچہ ہوتا ہے شگرد نیچہ ہوتا ہے میرا نبی کسی سے نیچے ہے ہی نہیں میں نے کہا مولا کیوں پڑھا کے بیجا فرمائے کہ بندہ یہ نہ کہہ دے کیونکہ شگرد کب میں استاد بھی مرزید مطابق چلے تھے کم قتل سکتا ہے اگر استاد بھی مرزید خلاف چلے تو قدیری شگرد کامیاب نہیں ہو سکتا میں گرانٹی سے کہتا ہوں میں ایک مثال دیکھتا ہوں مسئلہ سمجھ لیگی امام اعظم ابو نیفرہ آپ کے ایک شگرد تھے جن کا نام ہے امام ابو یوسف فارغ ہوئے نا لیکن استاد سے اجازت نہ مانگی پڑھانے کی پڑھانے کیلئے بیٹھ گئے استاد نے کہا یا رجیب شگرد اجازت لے لیتا تو کیا ہوتا میں اجازت دے ہی دے نہیں تھی ایسے چلا گیا دیکھتے ہیں یہ کامیاب کیسے ہوتا ہے امام اعظم نے ایک طالب علم کو بیدا فرما جاؤ ابو یوسف سے مسئلہ پوچھ کیا ہو کہا کیا مسئلہ ہے مسئلہ ایک پوچھ کیا ہو بھئی ایک آدمی نے دو بینوں دیتے کپڑے دو من واسطے کیا واسطے دیتے دو من واسطے کپڑے دیتے جدو کپڑے دے دیتے مزدوری تیہ ہو گئی ایک بندہ واپس آگیا جدو لمن گیا دو بین دی نیت ہو گئی خراب ہو سکا کہا تو کپڑے دیتے ہی کوئی نہیں تفجیہ مسئلہ تھے کپڑے دیتے ہی کوئی نہیں آخر تقرار کر کر کے واپس چل گیا دو بین دے دیتے خیال آیا یا گلتا غلط ہے آخر پیسے تا آج نہیں تکل کیا ہا تو دیونے پوچھیں بلایا آ دے کپڑے واپس لے لے اب امام ابو یوسف سے مسئلہ پوچھو آیا جینا دو بین مالک قلو کپڑے دو من دی مزدوری لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا اگر امام ابو یوسف اگل کرے کہ مزدوری لونہ جائز ہے آکے مسئلہ غلط ہے اگر امام ابو یوسف آکے لونہ جائز کوئی نہیں اکیتہ میں غلط ہے مسئلہ سمجھا گیا اگر امام ابو یوسف آکے مزدوری لونہ جائز ہے آکے مسئلہ غلط ہے اگر آکے میں جائز اکیتہ میں غلط ہے جو دو میں ترہ مسئلہ غلط ہے امام ابو یوسف کے لئے مسئلہ پوچھا پریشان ہوگے حیران ہوگے اونا کہا اچھا تم بیٹے میں ہم دپیا چوب کرتے گئے استاد کو امام اعظم میں کوئی شگر دمدپی ہے مسکرہ پہ فرمائے ابو یوسف دوبی والا مسئلہ تو نہیں لے کے آیا دوبی والا مسئلہ تو نہیں لے کے آیا کہا حضور یہی مسئلہ لے کے آیا ہے فرمائے حضور غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے آئندہ آپ کی اجازت کے بغیر کام نہیں کرو گا مسئلہ بتائیے امام اعظم نے فرمائے جاؤ مسئلہ بتا دو اگر تُو کپڑے دھوتے ہیں نہیں توجہ کپڑے دھوتے ہیں نہیں نیت بیمان ہومن تو پہلے پھر دھوتے ہیں نہیں مالک واسطے مزدوری لے سکتا ہے اگر نیت خراب ہومن تو بات کپڑے دھوتے ہیں نہیں پھر دھوتے ہیں نہیں اپنے واسطے وقت مزدوری نہیں لے سکتا ہے نہیں مسئلہ سا مجھے چاہتا ہے اُتتہ نہیں لنگ گیا فرمائے اور کرو شاگرد استاد کی مرضی کے بغیر چلے شاگرد کامیاب نہیں ہو سکتا اگر میرا نبی دنیا میں کسی کا شاگرد بن جائے تو پھر استاد کے تابے ہو کے چلنا پڑے گا نبی تابے نہیں ہوتا نبی مطبوع ہوا کرتا ہے ساری کائنات نبی کے پیچھے چلتی ہے نبی کے پیچھے ساری کائنات نبی کے پیچھے چلتی ہے نبی کسی کی پیر بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ امام ہوتا ہے کہا کیوں پڑھا کے پیر دھفر ویسوں اگر دنیا دے اندر کوئی بندہ پڑھ کے جاوے نا اگر مسئلہ پوچھ لے جاوے تے مسئلہ نا امدہ ہوئے تے آپا سوچی پیجا مانگے یار کوئی نے کوئی گھڑبر ضرور ہے تے گھڑبر کتے تراش کرنگے ترائے چیزیں چوہے کے سرابی ہوسی یا تا کہنگے میاں جیڑا پڑھا نالا طالب علمی نام اے بڑھائی نہیں کھٹوہ بڑھائی نہ لے کا بڑھائی نہ لے کا بڑھائی نہ تشمینا کی کوئی نہیں کی تھی تا انہوں کو شاندی جاندی نہیں ہے یا طالب علم دے بارے پتا ہوئے بڑھائی نہ تیئے تے لائک ہے پھر کیا کہنگے ہو سکتا ہے میند اصطاد بھی کم ہوئی ہونا چاہتا پڑھائی نہ لاؤو اوہ قابل نہ ہوئی اکثر ہو سکتا ہے نا اجتنے اٹھ کم اصطاد پڑھائی دے وزر تسینا نا اصطاد سد دے میں اصطاد نہیں سمجھ دا میں ماسٹر مکہی دنے بڑھائی تا دے رہے نہیں گل سمجھے ماسٹر پیئے سکول دا فیسہ لیند ہے کے نہیں سکولی چطرخہ لیند ہے کبیشن دی فیسہ لیند ہے اور ہائی تو تے ہار مضمون دی الگ الگ فیس چھے چھے مہینہ دی سال دی کٹھی لیند ہے پتہ نہیں مرنا بھی ہے کے دیوانا ہے نہیں گر سمجھ آئی فیس پہ لے لی بیٹھر بھئی یہ تجارت ہے یہ تعلیم نہیں ہے پاکستان میں تعلیم عام کیوں نہیں ہوتی اس لیے پاکستان میں تعلیم ہے ہی نہیں پڑھایا ہی نہیں جاتا کاروبار کیا جاتا ہے اس وقت غلہ منڈی کی تجارت میں اتنا پرافت نہیں ہے کھیتی میں اتنا پرافت نہیں ہے جتنا اس پرائیویٹ سکول کے اندر پرافت مل جاتا ہے تو کون پاگل ہوگا جو سارا دن گرمیوں میں کام کرے گا کیوں نہ پرائیویٹ سکول بنا رہے بھائی تو یہ تجارت کے تعلیم نہیں ہے آئی ارس کرنا چاہتا ہوں بھئی یا تو پڑھنے والا نالیک ہوگا یا پڑھانے والا استاد کمزور ہوگا اگر پڑھانے والا استاد بھی ٹھیک ہو پڑھنے والا طالب بھی ٹھیک ہو پھر آپ پس سوچا گی ہو سکتا ہے جیڑا کورس پڑھ کے آیا کورس ٹھیک نہ ہوئے کورس نہ مکمل ہوئے اجمیت کل خلا سے چھپ کے تلخیص آتا جی گیڑ آگئی تو آپ ذرا غور کریں فرمایا اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی سے علم پڑھتا ہے مسئلہ نہ آئے تو سوال پیدا ہوگا یا پڑھنے والا کمزور ہوگا یا پڑھانے والا کمزور ہوگا یا کورس کمزور ہوگا جب آمینہ کلال کو دیکھا فرمایا پڑھانے والا اللہ آئے آئے نہیں بات سمجھیں پڑھانے والا اللہ پڑھنے والا آمینہ کلال کورس ہے الرحمن اللہ والقرآن سبحان اللہ گائی اب چالنج سے کہتا ہوں دنیا کا کوئی انسان مجھے بتا دے اللہ سے وڑھ کے کوئی پڑھانے والا ہو آمینہ کلال سے بڑھ کے کوئی پڑھنے والا ہو قورس سے وڑی قرآن سے بڑی کوئی قورس کی کتاب ہو مجھے بتائیں تو جب پڑھانے والے میں کمی نہیں پڑھنے والے میں کمی نہیں ہے اور قورس میں کمی نہیں تو پھر کون سا مسئلہ ہے جو آمینہ کلال کو نہیں آتا جگڑے کیوں کرتے ہو بس اسی دلیل کو ذہن میں رکھ لیں کوئی کہے نبی کو فلا چیز کے علم نہیں تھا بس سوال کرو کیا اللہ نے پڑھایا ہے یا نہیں کہاں پڑھایا ہے کیا پڑھایا بھئی قرآن پڑھایا بھئی قرآن میں یہ مسئلہ ہے یا نہیں کہے گا ہے کہے گے بڑے پاگلو قرآن میں ہے نبی کو نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمے اس لیے میں نے نبی کوئی بندوں سے نہیں پڑھاتا خود پڑھا کے بیچتا ہوں پڑھانے والا اللہ ہے پڑھانے والا آمینہ کلال ہے اور قرآن اللہ کا قرآن ہے اس قرآن کا تو کمال یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر میری اونٹنی کی نکیل گم ہو جائے میں کسی سے پوچھتا نہیں ہوں میں قرآن کی برق دردانی کرتا ہوں اونٹنی کی نکیل تلاش کر لیتا ہوں اس قرآن کا تو کمال یہ ہے کہ پیارے علی المرتضی شیرِ خدا کررم اللہ وجل کریم ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سلو نیم کب نہ انکف کے دونی میرے جانے سے پہلے پہلے مجھ سے سوال کرو ہر سوال کا جواب اللہ کے قرآن سے عطا کروں گا اللہ کے قرآن سے کہا جی ہاں پوچھو ایک بندہ کھڑا ہو جس نے کہا جی مسئلہ بتائیں کہا کیا اکھے رات ایک کمرت دو عورتہ ستی ہوئی ہیں ایک دے گھر بیٹی پیدا ہوگی ایک دے گھر بیٹا پیدا ہوگی انیرا ہے صبح اگر ٹیم ہویا اوکن دی بیٹا میرا اوکن دی بیٹا میرا بیٹی لونہ سے کوئی تیار نہیں فیسرہ کرو بیٹی کہیں جی بیٹا کہیں دا فرمائے جاؤ دو عورتہ دو 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 دلگلگ پیالے چلے کے آؤ جی دو دلگ لے کے آئے حکمہ دا دو زیادہ حکم دا کم فرمائے جی دا زیادہ ہو دا بیٹا ہے جی دا کم دی بیٹی فرمائے ایوے نہیں مندے تُس یا کم مسئلہ دا سنگا قرآن چکرانک کی تھے فرمائے پڑ اللہ کا قرآن کہتا ہے یو سیکم اللہ فی اولادکم لذہ کرے مصر حضران سید جب وراست تقسیم ہوتی ہے بیٹے کا حصہ دبل ہے بیٹی کا آدھا ہے اللہ نے رزبی میں بیٹے کا حصہ دبل رکھا ہے بیٹی کا آدھا ہی تو رکھا ہے آئیے میرے ملت کے غیول و جوانوں میں آپ کی توجہ جدر دلانا چاہتا ہوں آپ جہاں بیٹھیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں مدرسہ اس کو کیا کہتے ہیں اچھی بولو کیا کہتے ہیں مدرسہ کہتے ہیں صرف چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آج انگریز مدرسے سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا ہے کیوں آپ اس مدرسے کوت جانتے ہیں دور کو چھوڑیے اپنے کرب کے گوائی دے اس مدرسے کو جانتے ہیں اس مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کے پاس پتہ نہیں بیٹھنے کے لیے چھوٹائی بھی ہوتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں اس طالب علم کے پاس بینچ بھی ہوتا ہے یا نہیں کوئی کرسی بھی ہوتی ہے یا نہیں ساپ شترہ اڑڑہ لباس بھی ہوتا ہے یا نہیں اتنی بڑی سپر پاور طالب علم سے کیوں ڈرتی ہے بھئی طالب میں بھی طور بھی پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹی میں بھی تو امی اسلامیات ہوتا ہے وہ طالب کو بند رہی کرتا یونیورسٹی کو بند رہی کرتا کہتے ہیں مدرسہ بند کر دو کیونکہ وہ جانتا ہے اس چٹائی پہ بیٹھنے والا اگرچہ ہے تو ننہ منا بچہ لیکن جب اس کی زبان سے کال اللہ کال رسول نکلتا ہے نہیں بات سمجھ آئی جب اس کی زبان سے اللہ کا قرآن نکلتا ہے جب اس کی زبان سے مصطفیٰ کا فروان نکلتا ہے اس کو پتا ہے یہ دنیا میں ایٹم بم پاکستان نے بنا لیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بڑا کمال سہی میں اس کو خرادی عقیدت پیش کرتا ہوں لیکن سینس جانتی ہے ہم سینس کے ذریعے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس ایٹم بم کو جام کر سکتے ہیں لیکن مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کے سینے میں جو قرآن مقدس کا چراغ روشن ہے ابھی تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی پیدا ہی نہیں ہوئی ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی جو اس ایٹم بم کو جام کر سکے اس لیے وہ اس سے نہیں مرتا بچے سے مرتا ہے اس کو پتا یہ قرآن پڑھ دے گا نہیں بات سمجھے اس کو پتا یہ قرآن پڑھے گا میرے ملت کے حیونوں جوانوں آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ذرا سوچئے غور و فکر کیجئے پوپ بیٹھا اس کے پاس عیسائی اور یہودیوں کے ڈانشور چلے گئے کہا پوپ صاحب ایک چھوٹا سا سوال علج گیا ہوں ایک سوال علج گیا ہوں کہا کیا سوال کہا لوگ کہتے ہیں اسلام آ رہا ہے اسلام آ رہا ہے یہ آ گیا تھا سادھا تو کچھ بھی نہیں بچنا اب پوپ نے جو جواب دیا اس کو دل کی تختی پر نوٹ کرے آج کی گفتگو کا یہ میرا سبق زیر میں رکھ لگی ہے اس نے کہا جاؤ سروے کر کے بتاؤ کہ مسلمانوں کے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں یا مدرسوں میں پڑھتے ہیں جاؤ سروے کر کے بتاؤ سروے کر کے بتایا کہا جی جناب پچانمے فیصد بچے سکولوں میں جاتے ہیں پانچ فیصد وہ بھی غریب گرانوں کے کوئی لگڑا کوئی لولا کوئی آنکھوں سے کانا وہ مدرسے میں جاتا ہے سکول میں نہیں جاتا اس نے کہا جاؤ اپنے کان میں روی ڈال لو آرام سے سو دو اسلام نہیں آسکتا میں نے بڑی امباد کی اپنے توجہ نہیں کی کہا اسلام نہیں آسکتا کہا کیوں کہا جب تک مسلمان کا بچہ کالج اور یونیورستی میں پڑھتا رہے گا یہ پینٹ بھی پہنے گا کوٹ بھی پہنے گا تائی بھی پہنے گا ڈالے بھی مندائے گا یہ کلمہ تو پڑے گا لیکن شکل عیسائیوں والی ہوگی یہ کلمہ تو پڑے گا لیکن نباس عیسائیوں والا ہوگا یہ کلمہ تو پڑے گا اس کی صورت عیسائیوں والی ہوگی یہ کلمہ تو پڑے گا اس کا اٹھنا بیٹھنا عیسائیوں کی طرح ہوگا اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے صرف تھوڑا سا زبان کا فرق ہے شکل تو ہم سے ملتی ملتی ہے نبائی نہیں بات سمجھ آئی ہے تبدیل کریں میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں یا رجیب بات ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا زبانہ خلافت ہے ایک کافلہ کہیں جا رہا تھا اس وقت طریقہ یہ اتا تھا کہ کافلے کا کسی کو امیر بنایا جاتا امیر عمر الیکشن کرانا چاہتے ہیں کہ امیر کس کو بنایں آج ہمارے یہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا سنت کے الیکشن ہوئے لوگوں کے ضمیر کے کتنی قیمتیں لگائی گئی لوگ تو کہتے ہیں یہ ضمیر فروش ایمان فروش ہے میں کہتا ہوں ان کو ایمان فروش نہ کہا کرو ایمان تو وہ بیچتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے ایمان تو وہ بیچتا ہے جس کے پاس ہے بیچے کا کیا آئیے امیر عمر الیکشن کراتے ہیں فرماتے ہیں اس طافل کبیر بنانا چاہتے ہو کسے بناوں آپ نے الیکشن کرایا کیسے ہاں بھئی تجھے قرآن کتنا یاد ہے دوسرے سے پوچھا تجھے کتنا یاد ہے اس نے کہا مجھے فلان صورت آتی ہے اس نے کہا فلان صورت آتی ہے اس نے کہا فلان صورت آتی ہے سارے بتاتے گئے ایک مارہ سال کا بچہ کھڑا ہو گیا کہا امیر عمر مجھے فلان صورت بھی آتی ہے فلان بھی آتی ہے سورہ باقرہ بھی یاد ہے مجھے سورہ باقرہ حافظ بیٹھے جانتے ہو نا قرآن پاکست سب سے بڑی صورت بھائی پاروں پر مشتمل ہے کہا مجھے یہ بھی آتی ہے فرمائے اس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے عمر بے شک چھوٹی ہے اس کافلے کا امیر بارہ سال کا یہ بچہ بن کے جائے گا بارہ سال کا بچہ میں نے کہا پاکستان کا قانون کیسا پاگل قانون ہے اٹھارہ سال سے پہلے ووٹ دینے کی اجازت نہیں دیتا امیر عمر امیر عمر بارہ سال کا کافلے کا امیر بناتا ہے صدی کے اتبر نے حضرت عصامہ کو سترہ سال کی عمر میں آمن قلال نے منتخب کیا تھا فوج کا سپہ سالار بنا دیا جس قوم کے پاس اٹھارہ سال سے پہلے ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہے اس اسلام کے اندر سترہ سال کے نوجوان اعلیٰ قسم کے سپہ سالار ہیں مجھے بتائیے تارک بن زیاد کی عمر کتنی تھی توجہ ہے جاگ رہے ہو سو تو نہیں گئے آئیے میں آپ کو دعویٰ کے فکر دینا چاہتا ہوں آپ سوچتے ہوں گے فردوسی صاحب اسی آپ نے پتر میں پڑھا کے کی کرنا مسیطے رکھتے اچھے مہینہ تو بعد مسیطہ لے کر دیں دیں زیادہ سے زیادہ تنخواہ دیں گے دو چار ازار دیں گے میں کہتا ہوں پر اس سوچ کو بدل اگر تو قرآن اس لیے پڑھاتا ہے میں نے تنخواہ لینی ہے اگر قرآن اس لیے پڑھاتا ہے کہ میں نے نوکری کرنی ہے اگر قرآن اس لیے پڑھانا ہے میں نے امامت کی عجرت لینی ہے میں نے کہا چھوڑ دن کو پڑھانا اس لیے بچے کو پڑھاؤ یہ دینِ مصطفیٰ کی خدمت کرے گا پھر دیکھ میرا رب کرم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ مدرسہ آج کا نہیں جائے یہ اصحابِ صوفہ کی شاہ ہے اصحابِ صوفہ کی جس مکتب کو سب سے پہلے میرے محبوب نے بنایا اسے اصحابِ صوفہ کا آجاتا ہے حضور کے مدرسے میں کتنے طالب علم ہوتے تھے یاد ہے کچھ سرکار کے مدرسے میں کتنے طالب علم ہوتے تھے اصحابِ صوفہ بولو محبت سے یہ یاد کرنے کے ضرورت ہی کیا ہے اگر میں پوچھ لوں تمہاری کرکٹ ٹیم نے اس مرتبہ کتنے میں چھا رہے ہیں تو فوراں بتا دیں گے اور بتا دیں گے کس نے کتنے رنج بنائے فوراں بتا دیں گے اگر پوچھ لوں بھئی بتائی اصحابِ صوفہ کے طلباء کی تعداد کیا تھی تو کلہم جواب ندارت بھائیں عجیب بات ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمارا کرکٹ سے رابطہ ہے مصطفیٰ کے غلاموں سے رابطہ ہی نہیں ہے ستر کی تعداد آپ نے سنی ہوگی لیکن امامِ وقت قادی صلی اللہ پانی پتی الارمہ کی تحقیق یہ ہے ایک وقت میں میرے مصطفیٰ کے مدرسہ میں تین تین سو طالب العلم ہوا کرتے تھے اس مدرسے میں پننے والا عبداللہ بن مسعود جیسا فقی ہوا کرتا تھا اس مدرسے میں پننے والا عبداللہ بن عمر جیسا محدث ہوتا تھا اس مدرسے میں پننے والا ابو حرارہ جیسا محدث ہوتا تھا اس مدرسے میں پننے والا خالد بن ولید جیسا سیفہ سلار بھی تیار ہوا کرتا تھا نا اس اصحابِ صوفہ سے چلنے والی اور میں نے پڑھا ہے جب یہ صحابہ صفحہ کی کلاس رکھتی تھی نا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ جاتے ان کی خواہش ان کا شعب ہوتا میں تمام طالب علموں سے آگے بیٹھوں کیوں اب دو لفظ ہیں ان کا لفظ ایک ہے ماں نہ دو انداز میں کرنا چاہتا ہوں خواہش ہوتی تھی میں سب سے آگے بیٹھوں اگر سرکار گھر سے باہر تشریف لائیں تو آقا کریم کی پہلی نظر میرے چہرے پہ پڑھ جائے یا اس کو بدل کے یوں کہلے تمنا یہ ہوتی تھی کہ سرکار حجرہ آئیشہ سے نکلے تو سب سے پہلے میری نظر بھی رخ مصطفیٰ پہ پڑھ جانے چاہتے اور حضرت عمر کے زمانہ میں حضرت عمر کے زمانہ میں اس مدرسے میں کتنے قیدات تھی مدرسے کتنے تھے اس وقت مدینہ شریف میں چالیس مدارس تھے حضرت عمر کے زمانے میں کتنے طالبات مدرسے تھے چالیس صرف مدینہ شہر کے اندر اور یہ جو جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے مدرسے میں طالبات ہو یہ سب سے پہلے فاروقی آزم نے شروع کی ہے یہ سب سے پہلے کسے نے شروع کی ہے آج ہم نے جمعہ کی چھٹی ختم کر کے اعتوار کی عیسائیوں سے مناسبت کی ہمارے یہ حکمران جن کے سر پہ بال نہیں اندر دماغ نہیں سوچ کے کہتے ہیں جی اعتوار کی چھٹی ہم کرنا چاہتے ہیں جمعہ کی چھٹی کے لیے قرآن اترا ہے میں کہتا ہوں جمعہ کے لیے نہیں اترا تو اعتوار کے لیے کوئی نیا جبرائی القرآن لے کے آیا یہ تو بتا دو تو بھی جمعہ کے لیے تو قرآن ہے جمعہ کے لیے تو قرآن ہے اعتوار کے لیے بھی تو کوئی ایک پڑھ کے مجھے بتا دو تو پتا یہ چلا جس کا نسب نامہ عیسائیوں سے ملتا ہے وہ عیسائیت کی پیروی کرتے ہیں اور جس کا روانی نسب مصطفیٰ سے ملتا ہے وہ مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہیں آئیے میرے ملت کے غیونو جوانو آئیم ختم ہوگی یا آخری دو بات حرز کرنا چاہتا ہوں میں تقریر مفت میں نہیں کرتا تقریر کی فیس لیتا ہوں یہ بات زن میں رکھنے ہیں فیس سے ملت پیسے نہیں اشہد ہو سکتا آپ کہیں گے پہلے روگ دی آپ پیسے مانگیں گے یعنی پیسے نہیں مانگتا کبجو کرے تقریر کی فیس لینا چاہتا ہوں فیس دے دوگے کنجوس تو نہیں ہوئی پکی گل ہے چلو میں دیکھتا ہوں اچھا مجھے یہ بتا دیں ہم کو پیدا کس نے کیا ہے سونا بنایا ہے گندہ سونا بنایا ہے پکی گل ہے جیڑی شائع اللہ نے جتھے لائیے سونای لائیے نک اللہ نے سامنے لائیا سونای کے گندہ کان کیا لائے سونای کے گندے اکھاں کیا لائیا امان نک دستہ دے نک کیا بنایا اکھاں کیا بنایا کان کیا بنایا اگلا سوال اکھا ہے داڑی کیا بنایا اچھی بولو سونای کے گندی دیکھ لو نہیں سونای یہ پتہ ہے یار دیکھیں تو صحیح اللہ نے تداری لا کے بندے نو بڑا سونا بنایا احسن تکویم فرمایا سونای انسان بڑایا آپا گئے نائی پول نال پیسے وی دیتے داڑی وی اتاری گندی نالی چاہ سٹی بڑے خوش ہو کہ آگے میاں ویک میرا چیرہ کیڑا سونا ہے اوہ تو تھوڑی یہ پھٹکڑی لاتے کریم چلا ہے زمین ویک چیرہ چمک اگر بھی آئی آہ میں تنورس کران آج دے عجیب گلے کسی شہر میں داخل ہو سب سے پہلے بورڈر نظر آئے گا اوپر عورت کی تصویر ہوگی ساتھ کریم کی ڈبی ہوگی بشوری لکھی ہوگی پانچ دن میں رنگ چٹا کر لیجی کتنے پیسے لگاتے ہو رنگ چٹا کرنے میں تو یہ رنگ چٹا نہیں کرتی ہے اگر رنگ کو چٹا کرنا ہے تو میں نبوی نصطح بتاتا ہوں کریموں سے بندہ چٹا نہیں ہوتا کس سے چٹا ہوتا ہے میرا نبی نے فرمایا نمازِ تحجد شروع کر دو چہرے پہ اللہ نور عطا کر دے گا یہ نور آئے گا ہم چہرہ منا کے داڑی صاف کرا کے کریم اللہ کے سمجھے چٹے ہو گئے ایمان اللہ ساڑی مثال یہ نراز نہ ہو جی میں خسرہ ہے نا رنگ دا کالا بھی ہوئے نا تو پوڑر لا کے بلبد سامنے کھلو جا رنگ چمکتا ہے آسی ویڑے بولے بالا اتنے پیسے سٹن لگ جانے ہیں پتہ نہیں ہے تو کلو لبڑا کی ہے انسان اتنی عقل ماری گئے اس قوم کی پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں اے میرے ملت کے غیون نوجوان وجہ کیا ہے اے خسرت پیسے کیوں سردہ پیئے ہیں حلال دے ہووے نا تو ایمان جاوے نہیں نہ ہو نہیں سمجھائی حلال دے ہووے نا یا مستے تے لگے نا یا مدرسے تے لگے نا یا دین دے خدمت تے لگے نا اور اس کی حلال تے کام آمینہ ایمان جاندے پہ انتا سمجھ لے حلال دے نہیں کھو دے مٹی کھوے جاندی پہ یہی آئیے فیصلے نہ چاہتا ہوں داڑی کس نے لائی سونی یا گندی ہم میں دیکھتا ہوں کون ہے جو یہ وعدہ کرے آج میں اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ رکھے جاؤں گا وعدہ کروں نہیں نہ مجھے سبحان اللہ کی ضرورت ہے وہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے آپس میں ٹھیک ہے جس بندے نے وعدہ کرنا ہے وہ کھڑا ہو کے مجھے بتائے تاکہ پتا چلے آج کون نوجوان ہے کس جلسے میں آیا کون بزر گئے کس جلسے میں آیا اس نے دین کی تبلیغ سنی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی چہرے پہ سنت مصطفیٰ آ جائے میں امان سے کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے ایک سنت کو زندہ کرنے سے اللہ سو شہید کا سوا بتا کرتا ہے اب صرف وہ لوگ کھڑے ہوں جو وعدہ کرتے ہیں جن کی پہلے داری ہے وہ نہ کھڑا ہو جن کی نہیں وہ کھڑا ہو کے بتائے آج کے بعد میں چہرے پہ سنت مصطفیٰ رکھوں گا اب میں دیکھتا ہوں کون کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہو جائے شاہب آج ماشاءاللہ ایک کھڑے رہے کھڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا میں سب یہ بتا سکتے ہیں جن کے مجھے کتنے مند ہوگے ماشاءاللہ سبحان سوچ کہ کوئی سکتی نہیں ہے کوئی جبر نہیں ہے یہ پیار کا وعدہ اور پیارے مصطفیٰ سے وعدہ ہے اور میرا ایمان کہتے ہیں انشاءاللہ چلو جتنی بھی تعداد ہے اللہ آپ کو جدہ خیال بیٹھتے ہیں تشریف رکھیں میں قسم اٹھا کے یہ وعدہ کرتا ہوں میرے آقا کریم کے فرمان پر مجھے یقین محکم ہے جیسے آپ سورج میں شاہت نہیں اسی طرح میرے مصطفیٰ کے فرمان میں بھی شک نہیں ہے فرمائیں انشاءاللہ سو شہید کا شاملہ آپ ایسا کیے کریں لا حول ولا قوت کی تصویر پڑھیں انشاءاللہ ارادہ پکہ ہو جائے گا ہر روز تصویر پڑھیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے اگر ارادہ بسو بہت اچھی بات کی ہے شیطان دوبارہ آ جاتا ہے عملہ کرنے کے لئے کیونکہ شیطان ڈاکہ ہی وہاں ڈالتا ہے جہاں سمان ہوتا ہے چور وہاں چوری ذن لگاتا ہے جہاں کچھ سمان ہوتا ہے زرداری کے پاس اس کو جانے کی کیا ضرورت ایمان سے بتاؤ کہتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر کم تو یہ کر رہا ہے نہیں آئیے میں تمہیں ذاوت فکر دیتا ہوں چور چوری کرنے کے لئے جاتا ہی وہاں داکہ دانہ ہوتا ہے شیطان آتا ہی وہاں ہے جہاں سمان ہوتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ سو شہید کا سواب اتا فرمائے گا جن دوستوں نے وعدہ کیا اللہ تبارک وطالعہ ان کو استقامت کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک وطالعہ ان کا یہ عمل قبول فرمائے اب میں یہ کہوں گے انشاءاللہ میں تقریر کے لئے نہیں میں تو تملیق کے لئے آیا تھا تو اتنے دوستوں نے وعدہ کیا انشاءاللہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا میرے آنے کا مقصد ہے میں ایسے نہیں آیا ایک پیغام آپ تک پہنچانے آیا تھا آپ نے میری آوات میں لبے کہا اللہ آپ کو جزای خیر اتا فرمائے عزیزہ نے گرامی فیس آپ نے جس محبت سے دی ہے اللہ آپ کس محبت کو سلامت رکھی اللہ آپ کو اور بھی توفیق اتا فرمائے تو جو باتیں میں جز کرنی تھی وقت چونکہ ختم ہو گیا دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے بما علیہ الا البلا